آج جو تاریخی جگہ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے قلعہ الٹت یا الٹت فورڈ سلام علیکم پاکستان جیوگرافی چینل میں آپ سب کو کشام دیت قلعہ الٹت گلگت بلتستان پاکستان کی وادیہ ہنزہ میں بالائی کریم آباد پر ایک قدیم قلعہ ہے یہ اصل میں ریاست ہنزہ کے آبائی حکمرانوں کا گھر تھا جن کے نام کے ساتھ نیر لگایا جاتا تھا اگرچہ تین صدیوں کے بعد وہ کسی قریبی چھوٹے قلعے بلتت میں چلے گئے الٹت قلعہ خاص طور پر شکاری ٹاور کے تقریباً نو سو سال پرانی جگہ ہے یہ گلگت بلتستان میں سب سے قدیم یادگار ہے لفظ الٹت ایک تپتی لفظ ہے جس کا مطلب اس طرف نیچے ہے اگرچہ زیادہ تحقیق نہیں ہوئی تاہم الٹت لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق سفید ہن سے ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کی موجود زبان بروجس کی سنتالیس میں سفید ہنز لائے تھے الٹت کا پہلا نام ہونو کشل تھا جس کا مطلب ہنس کا گاؤں ہے ہنس چین کی ہواں ہو وادی سے اس طرف آئے تھے گاؤں کا نام بعد میں تبدیل کر کے بروشل مانی بروجس کی بولنے مالا گاؤں رکھ دیا گیا تھا وہ روح کی عبادت کرنے والے یعنی شامانیت مذہب کے پیروکار تھے پندلویں صدی میں اسلام مطارف کرایا گیا اور اٹھارہ سو تیس کے قریب بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا عظیم الٹت قلعہ ہنزہ کے میروں جو کہ حکمران خاندان تھا میرو نگر کے لیے طاقت کی نمائش کے طور پر تعمیر کیا تھا اور یہ گیارویں صدی سے کراکرم کے سامنے اونچا کھڑا ہے یہ نہ صرف حملہ آوروں کے بہت سے حملوں سے بچ گیا ہے بلکہ اس نے تعمیر ہونے کے بعد سے کئی زلزلوں کا بھی مقابلہ کیا ہے شاید اسے اپنے وقت کے سب سے زیادہ حیران کن تعمیراتی ڈھانچے میں سے ایک بنا دیا ہے قلعہ الٹت مکمل طور پر غائب ہو گیا لیکن حال ہی میں آگا خاند ٹرسپ برائے تاریخی ثقافت اور حکومت نورویہ کی مدد سے بحال کیا گیا اس میں لکڑی کے چھوٹے کمرے اور حصے ہیں جن پر اندر کشیدہ کاری کی گئے ہیں جاپان نے پرانے گاؤں اور اردگرد کی ترقی تظیین و آرائش میں اہم کردار ادا کیا الٹت قلعہ دوہزار ساتھ سے عوام کے لیے کھلا ہے جس کی وجہ سے یہ سیاہوں کا مرکز ہے تو ناظرین یہ تھی قلعہ الٹت کی مختصر سی تاریخی اور جوگرافیائی معلومات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت دونے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جوگرافی کو سبسکرائب بھی کریں بہت شکریہ